بگ باؤس سولہ تینٹیٹیولی آٹھ اکٹوبر سے شروع ہو رہا ہے بڑا اپ ڈیٹ جو ہے بگ باؤس کے ریلیٹڈ سامنے آ چکا ہے اب آپ کو تو میں نے یہ بھی بتا دیا کس طریقے سے ہمیں اسی ہفتے میں ویکنڈ میں دیکھنے ملنے والا ہے بگ باؤس کا پہلا پرومو سلمان نے دوسرا پرومو تک شوٹ کر دیا ہے پہلا ٹیزر پرومو ہمیں اس ویکنڈ پر دیکھنے ملے گا اب اس سب کے بھیج آپ کو بتا دیتے ہیں کس طریقے سے پھر ایک بار بگ باؤس کی یہ ایکس کنٹیسٹینٹ ہمیں اس سیزن بگ باؤس میں دیکھنے مل سکتی ہے اپنے پوئی فرن کے ساتھ آخر کون ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں فیفا فوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ اندوس فدانگل کرنے کو بگ باؤس 14 ہو یا پھر بگ باؤس 15 دونوں ہی سیزن میں تہل کا مچانے والی وائل کٹ کنٹیسٹین راکھی ساون کیا ہمیں اس بار سے سیزن کے سٹارٹنگ سے ہی دیکھنے ملے گی یا پھر پچھلے دونوں سیزن کی طرح از او وائل کٹ انٹری ہی وہ ہمیں دکھائی دیں گی یہ بڑا سوال سامنے آتا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی کئی بار راکھی نے کہا تھا کہ وہ بگ باؤس میں واپس آ سکتی ہے اور وہ بگ باؤس ضرور کرنا چاہیں گی جیتنا چاہیں گے بگ باؤس کو آدل ان کے بائی فرن کے ساتھ اور اس بار ان کا جب فوٹو شوٹ ہوا تھا ان کے بائی فرن کے ساتھ تب ہی میڈیا سے انٹر ایک کرتے وقت اس بات کا بڑا کھلا سا راکھی ساون نے کیا ہے اور راکھی نے کہا ہے کہ اگر آڈینس کے ڈیوانڈ رہی جنتہ کے ڈیوانڈ رہی اگر وہ ہمیں دیکھنا چاہیں گے تو ہم ضرور بگ باؤس میں آئیں گے میں اور آدل ہم دونوں آئیں گے ہمیں بگ باؤس میں آنے سے بولا رہی ہے تو ہم بگ باؤس کا حصہ ضرور بنیں گے اب یہ کمپلیٹلی ڈیپین کرتا ہے اس سیزن پر کی کیا اس سیزن میں بھی میکرز راکھی ساون کو بلائیں گے یا پھر کوئی اور نئے کانٹسٹنز آئیں گے کیونکہ دونوں ہی سیزنز جب فلوپ جا رہے تھے یعنی ٹی آر پی جب کم ہو رہی تھی تب ہی راکھی ساون کو اور باقی کے ایکس جو بگ باؤس کانٹسٹنز رہے ہیں انہیں آز وائل کارڈ انٹری کے لئے بلائے تھا تو کیا سیزن سولہ میں بھی ایسی نوبت آئے گی یا پھر ٹی آر پہ ایک دم آن پوائنٹ ہوگی یا آنے والا سیزن ہی بتائے گا لیکن کتنے ہوا ایکسائٹڈ اس نئے سیزن کے لئے اور کیا آپ دیکھنا پسند کروں گے راکھی اور ان کے بوائی فرنڈ آدل کو لیٹ می نو ان در کومنٹس ایسی نوبت آئے گی